موسیقی 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 بیاد کرنے جی۔ اتر پردیش میں 50 ڈیٹی گورنمنٹ فرم کرنے کی 50 ڈیٹی گورنمنٹ فرم کرنے کی 60 ڈیٹی گورنمنٹ فرم کرنے کی آتور 1992 1993 1994 ورس ورس میں ڈیٹی پی چلڈرین دکشن میں پتی تیوالی کھرلا پاملواندو تیرنگام ہمیں پندرہ پرسنٹ ایسا رنج میں آیا اس بار پردار مکلی بہت بار کھرلا گیا دس سال میں وہ کانتک لوگوں سے بہت کانٹیک کیا فیمیلیاں سے گھوا اور کوئی پرائیمنٹ ایسا رہا ہے آج مریندر مہاری گی سو سارا لوگ سوچ رہے اس بات ایک دو سید آنے کے موقع ہے لیکن گروت ہے چل رہے ایمیڈیٹلی بڑا ریزلس نہیں آتے دونوں فرنک چالیس سال پچھا سال سے اسٹیبلش ہوا وٹرز بدلنے کے لیے ٹائم لگا رہے لیکن جی جی پی ایفوٹ کر رہے ہیں جی 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 شیخہ ریئر جی اگر پولا راؤ صاحب کی بات کو تھوڑا اس طرح سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں کی آزادی کے بعد سے جس طرح سے اوبرال ڈیموکریسی ہمارے ہاں پھلی پھولی جس طرح سے ایڈوکیشن سسٹم بڑا کیرل کی بات کریں کیرل پہلے سے ہی ابھی آپ نے آکڑے دیکھے کہ وہاں پر جو ایڈوکیشن ہے جو جو ساکشرتہ کی در ہے وہ ساری چیزیں دیش میں جو اول نمبر پہ جہاں رہا جاتا ہے وہ ان پر ہے چاہے وہ من ومن ریشیو کی بات ہو تو اگر یہ کہا جائے کہ بدلاؤ جس طرح سے ابھی پولا راؤ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سلو دکھے گا آپ کو لگتا ہے کہ کیا بدلاؤ اتنا سلو رہے گا کیونکہ اب 21 سدی میں چیزیں تیزی سے بدلتی ہیں ایسا مان کر چلیں کی یوہ جو ہے وہ بدلاؤ کے لئے تیار ہوں گے کیا دیکھ رہے ہیں وامپنتی وامپنتی نہیں رہا تمیلاڈو میں بھی ڈی ایم کے ای ڈی ایم کے احساسن دیکھ چکے ہیں دونوں میں برشتہ چاپ پیسے دے کے ووٹ خریدتے اور پانچ سال کے لئے ووٹ پیسے سے بس ووٹ آ جاتا ہے اس کے بعد وہ چندہ ہی نہیں کرتے دونوں پارٹیوں پہ اتنا بڑا بڑا برشتہ چار کا عارف ہے جتنے ریڈز ہوئے ہیں جتنے کیا شیجر ہوئے اس کے باوجود بھی ڈی ایم کے جیسے پارٹی سوچتے ہیں پہی کچھ بھی ہو ہم ان کو منتری بنا کے رکھیں گے ہٹا دیے تو پھر ان کو منتری بنائیں گے یہ سارے چیزوں کو لے کر آج راجنیتی میں میں کیرل کی بھی بات پروں گا تمیلاڈوز میں جیسا برشتہ چار عام آدمی تک عام آدمی محسوس کر پا رہا ہے جر کا کوئی کلیرنس لینا ہو بیلڈنگ پلانس ہو نل لگانا ہو کچھ بھی کے لیے اتنا تک آپ دارو بھی خریدے گے اس کے اوپر آپ کو ایکسٹرا کیش دینا پڑتا ہے جس کا کوئی یہ نہیں ہے کیرل میں بھی آپ دیکھ لیجے ایک سمیہ تا کہا جاتا تھا کہ برشتہ چار کم ہے کبھی نیتاو کے خلاف اتنے برشتہ آراب نہیں ہوگا ان کے پریوار کے اوپر بھی سوال آ گیا ہے اور اتنا تک جو مارک سواسی نیتا ہے وہ بھی بڑے چنتی تھے کہ ہماری پارٹی کو ہوا کیا ہے کیسے میں سے بدل گئے ایسے سمیہ میں لوگ وکلپ کی دھوگ تھے آج تمہلاں میں وکلپ کی بہت چنتہ ہو رہی ہے کیا ہمارے پاس ایسی کیرلہ میں بھی انہوں نے LDF کو دیکھا UDF کو دیکھا وہاں پہ کیا ہے دونوں کوالیشن پارٹیز ہوتی ہیں اور وہاں بھی دیکھیں کیسے چیزیں بدل رہی ہے وہاں پارٹیز کبھی ریپینڈ نہیں ہوتے تھے پچھلے تیس سال میں لیکن دوزار اکیس میں ہم نے کیا دیکھا پھر وہاں پنتی آگے دوبارہ پینے رہے ویجے ان کو سیکنڈ ٹرم بلا لیکن لوگ سباہ میں بوری ریزلٹ آئی تھی اس کا مطلب ووٹرز کے مائنڈ میں کئی چیزیں بدل رہے اس بیچ میں جو کوشش بیجے پیگ رہی ہے پردارمتی بھی نہیں ہے دیکھیں کوئی چیز من میں یہ مت رکھیں نامنکن ہے یہ بات سوچے لیکن ہمیں بوت لیول تک پہنچنا ہے ووٹرز سے ملنا ہے بکلپ کے روپے کیسے بیجے پی کیا کر سکتی ہے کیسے سیوہ کر سکتی ہے کس پرکار کی گوڑ گورننس کی یہ رکھ سکتی ہے سامنے اس کو لے کر کیرلا میں یہ ہو رہا ہے دوسری کیرلا کے لوگ یہ بھی دیکھ رہے کہ دیش بر میں جو محول آج بنا ہے موڈی جی کے فیور بھی پچھلے دس سال میں جو بڑے بڑے فیصلے لیے گئے اس کا اثر کیسے ہوا کس چیتر میں ہوا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں لوگ تو آج اگر بیجے پی کو دیکھ رہے ہیں کیرلا میں کیول ایک وکلپ کے روپے نہیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں دیش میں آگے کیا ہو رہا ہے ایسی محول میں اس بار آپ کا لوگ سبا چناؤ دکشن بھارت میں جو ہو رہا ہے تمیلاڈوو یا کیرل آپ ایک بڑا ایک الگ سیچویشن دیکھ رہے ہیں جہاں پہ انٹی انکمبنسی دونوں سرکار کے خلاف چل رہا ہے پینیرائے ویجین کے خلاف بھی ہے جس کو کانگریس فیدہ لینا چاہتی ہے کانگریس بھی جم سے وامپنٹی پر یہ چھیڑا ہے اور وامپنٹی بھی کانگریس کے خلاف بول رہے ہیں اتنا تک کہ انہوں نے پوچھ لیا ہے بھائی راہول غادی یہاں کیوں لڑ رہے ہیں اتر بھارت جانا چاہیے جب راہول جی پچھلے بار جب ویناڈ آئے بولے مجھے دکشن بھارت راجلیتی اچھا لگتا ہے اتر بھارت راجلیتی ٹھیک نہیں ہے تو ایک پرکار سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس بار کھیرل میں ایک ترکوڑیا یہ آرہا ہے ایک ترکوڑیا ایک ترکوڑیا ایک ترکوڑیا جو کانگرس کے نترنت میں اور تیسرا بیجے یہ درکوڑ فائٹ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کمیونٹیز پہلے ان کو لگتا تھا بھائی بھی جے پی ہمارے فیور پہ نہیں ہے ان پارٹیز بھائی بھی چندتا شروع ہوئی ہے اور مائلہ ووٹرز کا بھڑا بھومی کا رہتا ہے کھرلہ میں وہاں بھی بہت چندتا ہو رہی ہے بھائی کیا چل رہا ہے کس طرح بھرسٹا چار بڑھ گیا کھرلہ میں پارٹی کے وال نام کے وامپنتی ہے کام سارا جیسے ویسے ہی کرتے جیسے باقی پارٹی ایک سبے میں وامپنتی پارٹی کا پہچان چند تھا بڑے سمپل لیونگ سمپل اپروچ لیکن آج کے کوئی بھی آپ وامپنتی نیتا کو کھرلہ میں اس درشتی میں دیکھنے ہی شکتے جیسے باقی پارٹیاں سے ان کی بھی کاروائیو ایسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو UDF LDF کی بات کریں گے کانگریس میں جو ٹوٹ ہو رہی ہے لگتار ایک طرح سے کہا جائے کہ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں اس کا کیا کچھ اثر ہوگا اس پر بھی بات کریں گے لیکن تھوڑا سا آنکھڑے اپنے درشتوں کے ساتھ ساجہ کر لیں کہ کی رل میں 20 سیٹے ہیں کل لوگ سبح کی یہ ہم بتا چکے ہیں سامانے سیٹے اس میں 18 ہے آرکشت سیٹے شیڈیون کاسٹ کے لیے دو ہیں سٹی کے لیے آرکشت نہیں ہے تو کل ملا کر 20 سیٹے ہیں جن میں سے سامانے سیٹے 18 اور سٹی کے لیے آرکشت 2 اس کے لیے 2019 کے نتیجوں کی بات کریں ہم لوگ سبح چنانو کی بات کریں کانگریس کو یہاں بڑا گین ہوا تھا 15 سیٹے اس نے جیتی تھی 8 پرتھی 2014 میں اور 2019 میں 15 سیٹے 7 سیٹوں کا کل ملا کر گین ہوا تھا آئیو ایمل کو دو سیٹے ملی سی پی آئی ایم کو ایک آر ایس پی کو ایک اور کے سی ایم کو کو ان کو ملی تھی ایک تو آئیو ایمل آئی این سی کا گڑ بندن ہے اور ایک طرح سے انہوں نے ایک اچھا سویپ جو ہے وہاں پر کیا تھا اور ووٹ شیئر کی بات کریں تو 37.46 پرتیشت ووٹ کانگریس کو ملے تھے اور سی پی آئی ایم کو 25.97 تو پرتیشت بھی کافی کچھ رہا آئیو ایمل کو 5.48 RSP کو 2.46 اور KCM کو 2.08 پرتیشت ووٹ ملے تھے کانگریس کو سب سے ادھک 37.46 تو اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کی جو Kerala کانگریس جیسے جو دلت ہے ان کو 2 پرتیشت کے آس پاس ووٹ پر ملے تب ہم کشیتر وار اگر بات کر لیں راج میں کشیتر اور سیٹے مد کیرل میں دس سیٹے اور اتر کیرل میں دس سیٹے تو سیدھا سیدھا ڈیوائید ہے اور یہاں کی بھی آکڑے دیکھتے تو مد کیرل کی بات کریں اگر اتر کی بات کریں تو آٹھ سیٹے کانگریس آئیوائید کو ملی تھی یعنی کن سیٹے دس اور اسی طرح سے مد کیرل میں بھی کانگریس کو سات سیٹے ملی تھی اور CPIM کو ایک سیٹ ملی تھی RSP کو کانگریس کو ایک ملی تھی تو یہ کچھ شیطر وار آکڑے رہے ہیں پولہ راو جی آپ نے سارے آکڑے دیکھے نشط طور پر آپ چنانوی پردرش پر آپ کی نظر ہوگی آپ نے دیکھا ہے کانگریس کی بات کریں جو پچھلے کچھ سمی سمی کانگریس 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 چنتا کرنے چانتا کرنا چاہیے ایک بات ہے کھرلا میں اور تمالاڈو میں ایک سمیلی ریٹی دونوں فرنٹ میں دس پندرہ پارٹی ہے دونوں فرنٹ میں سارا ووٹ کوا ہوتے ہے سارا سارا ریلیجن سارا پندرہ پندرہ پارٹی ہے الگ الگ فرنٹ میں تو ابھی کھرلا میں پہلے بھی بتایا یہ بدلاو کی چینج کیلئے سمیل لگائے دراصل بدلاو کی اس طرح سے بات نہیں ہو ہوتی پرسنٹ بہت بہت شیئر ہو جائے گا اس بار خیرلہ میں ضرور ہو جائے گا لیکن وہ کرتکل ماس وو لائن 25% 30% وہ چاہیے سیٹ میں وہ فگر کیوں ہے یک تین فرنگ کا جگرہ ہے اور دوسرے فرنگ کا 35 بی جی تک ابھی تک نہیں آرہے صول ایفرٹ سیل ایفرٹ جا رہے ہے رو ایفرٹ بڑا ہو رہا رہا لیکن 25% 30% اور آنے تھک سیٹ آنے کے لئے مشکل ٹریو سیٹ کیا ہو جائے گا وہ 50 آزار کا مجھورٹی سے جیت گیا وہ کیا ہو جائے گا اس بار ایک انترس بات ہے کیوں یونگر جنریشن کا وٹر ہر سال میں 3 وٹر نیا وٹر 3 پر سن وٹر نو وٹر جائے جائے بیجی پی ایک وٹر آرہے ہے اور دوسرے پاٹی کا جا رہے ہے یہ 1 آوٹ 3 بیجی پی آرہے ہے کارلا میں یہ پیدا فگر ہے وہ دس سال میں امیدیتلی کارلا موٹر کارلا جائے لیکن ابھی christian community میں سرین christian دنی سوچ آیا کہ وہ ایک بار بیجی پی کینئے وٹر دالتے ہمارے ویلیو زونوں ایکی ہائے وہ سوچ چل رہے لیکن وہ نرنائے فائنل نہیں ہوا تایم لگائے گا یہ پرسوید کرنے کے لئے وٹر لانے کے لئے یہ اتنا سمپل نہیں ہے میں پہلے نوت انین سٹیٹس میں بھی چالیس سال تائم لگایا سی پی پاور کرنے کے لئے کھرلا میں چل رہے ہے مرین موڑی کا فیمیلیر فیگر رسپکتی فیگر وہ تو ڈوڈ ووٹ کی ہو گیا لیکن پندرہ پاور کی ہے ایک پاور کی ہے ایک ایک پاور کی بھی الگ ہے سمال سٹیٹ ہے سیادہ پولکٹکس ہے وہ پینیٹر کرنے کرنے کے لئے بھی مشکل ہے لیکن وہ ایکسپریمنٹ ایفورٹ ویڈے پی کا چل رہے ہے جی 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 نشتر طور پر ایفورٹس تو چلی رہے ہیں اور ہم کچھ آکھڑوں کے اور بات کریں جو اسمبلی سے جڑے ہوئے ہیں وہ اپنے درشکوں کے ساتھ ساجہ کر لیں کل سیٹ یہاں پر 140 ہے سامان 123 آرکشت شیڑول कास کے لئے 15 اور شیڑول ٹرائبز کے لئے یعنی انسوچت جن جاتی کے لئے دو سیٹے ہیں کل سیٹے 140 2021 کے چنانوی نتیجوں کی بات کریں تو CPIM کو 62 سیٹے ملی کانگریس 21 سیٹوں پر سیمٹ گئی یاد رکھیے گا 2019 کے لوگ سبھا چنانو میں کانگریس کو 15 سیٹے ملی تھی لیکن ویدھان سبھا میں 21 سیٹوں سنتوش کرنا پڑ CPI 17 IUML کے CPIM کو 25 50 ووٹ ملے کانگریس کو 25 20 اور BJP کا ووٹ شیئر یہ بھی دھیان دینے لائک ہے 11 40 تو یہ ووٹ شیئر کافی بڑھا CPI کو 7 60 اور IUML کو 8 30 CPI اور IUML سے کافی آگے BJP کو 11 40 جو پرتیشت ووٹ ملے یہ ضرور جو دوسرے ڈل ہوں گے ان کو کہیں نہ چنت ضرور کر رہے ہوں گے کیونکہ BJP کم سے کم تمام ساری سیٹوں پہ ایک بڑا ڈینٹ دینے کی ستتیمی ہوگی اگر پولاراؤ جی کی بات مانے کی وہ بلکل اگر clean sweep تو obviously نہیں کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود ایک سمجھیں وہاں پر جو کرل کے جب ہم تمام مددوں کی بات کرتے ہیں conversion بھی ایک بڑا مددہ ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کیونکہ جس شروعات کی تھی BJP نے مہا پر لیکن جی وہاں کیا ہوا ہے یہ دونوں جو گھڑ جو بیسی جو میجر جو مسلم اور کرسچین ووٹ یو ڈی اف کے ساتھ ہوتا تھا لیکن یہ کیا ہوا جب 19 کے ریزلٹ بعد اور 19 میں جو پینرائی ویجین کے لیے دھکا لگا اس کا کارڈ یہ تا سبری مالا ایشو توڑا انہوں نے مسائنڈل کر دیا اس سے وامپنتیوں نے کیرلا ہمیں سٹریٹیجی بدل اب ہمیں اپنے کیول ہندو ووٹ کے پیچھے نہیں جانا ہے پورا پورا یہ مسلم ووٹ ہے UDF کے ساتھ اس کو اپنی اور کھیچ رہا ہے اس نے پینرائی ویجین بہت کوشی سے وہ لگے ہوئے پچھلے دو تین سال سے کسی طرح جو UDF کا جو مسلم ووٹ بیس ہے وہ اپنے اوپر شپٹ ہو جائے اس کاریڈ سے کئی نہ کئی کبھی جو آپ نے اس کی بات کی پی ای کی لیکن پی ای جو راج نیتی کی جو ہے ڈی پی اس کے ساتھ بھی پچھلے ویدان سبھا میں کچھ نا کچھ انڈرسٹینڈگ تھا اور زیادہ تر دوسری بات جو چندہ کی بات ہے کئی نا کئی جو extremist elements ہیں religious extremist انڈرسٹینڈگ یہ ان کو کئی رہا کئی لفرنٹ سے ایک پرکار سے ایک سپورٹ ملنا شروع ہوا ہے جس کو لے کر باقی پارتی چندہ میں اور اس لئے چندہ ہوا کیونکہ سڈی پہی کے ساتھ سکریٹ انڈرسٹینڈگ چلتی رہتی ہے مقبانتیوں کے ساتھ کیونکہ مسلم وٹ کو کنزول کرنا ہے اور ایسی elements کو لیفرنٹ نے انکریج کیا ہے تاکی انڈی ڈیونیر مسلم جو 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 کانگریس کے گھڑ بندان میں اسکی جو کنگریس کم ہو جائے تاکی جو باقی جو وٹ ہے لیفرنٹ کے آجائے اسکی سکس ہم نے دیکھا کہ جب اسیمبلی چنہ ہوا لیفرنٹ کی اچھا پردرش نہیں رہی کیونکہ مسلم وٹ جو کانگریس کے ساتھ اپنے پر لے آئے پر جس لے کر باقی اس کی وجہ جو لیفٹ کی نئے اپروچ رہی کارلا پر اس کو لے کر بے کئی باتیں شروع ہو گئی اور جس کے ویزے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی 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 کچھ گٹا ہوتی ہے کئی 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 رید کرا تی کچھ 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 کرنا پڑتا کیونکہ جان شروع کی جاتے یہ کرتے اور یہ جو بیلٹ ہے نورت کئرلا کارناتکا اور نورت تمیلناڈو یہ سب ایک پرکار سے ان طاقتوں کے لئے بڑا ایکٹیو رہا ہے جو بی جی پی اس کو ایک مدہ بنا رہی ہے تمیلناڈو کئرلا کارناتکا یہی باتیں وہاں کی جا رہی ہے تو کئی چیزیں جو لے کر دیکھیں پہلے پتانا ہے بی جی پی سٹینڈس پور وات ملناڈو بے جو راڈا ملی کی جو پدیاتر رہی یہی تو کام تھا ان کو جب کیونکہ سب لوگ کی یہ تھا بی جی پی کیا ہے جی رو ہے جور ہے لیکن آج دیکھیں سب سے بڑی خبر پاٹالی مککل کچھی جیسے پارٹی پی امکے وہ بی جی پی ساتھ سمجھوتا کیا ہے جب پہلے ڈی امکے اس کو او کر رہے تھے پھر آج ای ڈی اپ کے او کر رہے تھے لیکن انہوں نے ڈی جی پی کے ساتھ جائیں گے اس کا مطلب بی جی پی اوبرتے ہوئے ایک فیکٹر بن رہا ہے کارلا میں بھی بن رہا ہے کمیلاڈو میں بھی بن رہا ہے ہاں عوشیر یہ کتنا کنورشن ہوگا سیٹ مل جائے گا ترند لیکن بی جی پی کی سوچ بھی یہاں لنبی سوچ ہے جی ایک لانگ ٹرم انویسپنٹ ہے بھئی ہماری کیڑر ڈیولپ کر دی ہے بیس ڈیولپ کر دی ہے بھوت لیول پر ہماری کاریکارتہ کو بنانی ہے تو یہ پارلیمنٹ ایلیکشن بھی اس سلے میں جی اس اوبجیکٹیو میں ایک مکھی آگے بڑھ دیکھا ایک بڑا پڑا ہوگا نشی طور پر نشی طور پر ایک بڑا پڑا ہوگا اور شاید پلہ راو جی بھی یہی کہنا چاہ رہے کہ بی جے پی لگاتار وہاں پر کوشش کر رہی ہے اور اس کوشش میں یہ ایک بڑا پڑا ثابت ہوگا اور اس کے ساتھی ساتھ ایک بات شاید اور بھی ہوگا کہ اس میں ڈی ایف اور ڈی ایف کس کو زیادہ نقصان ہوتا ہے بی جے پی کے وجہ سے یہ بھی آکلن جو راجنیتک پنڈت ہیں وہ ضرور کر رہے ہوں گے کہ بی جے پی کس کو زیادہ ڈینٹ دیتی ہے فیلال بہت شکریہ اس تمام باتشید کے لیے پلہ راو صاحب آپ کا بھی اور شیکر ریئر صاحب آپ کا بھی شکریہ